کہ رمضان کے اندر اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے روزے کا فدیہ دے دیں کہ ہم سے روزے نہیں رکھے جاتے ہم اپنے روزوں کا فدیہ دے دیں گے تو اس بارے میں یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ جو روزوں کا فدیہ ہے یہ صرف وہ بیمار دے سکتا ہے اس بیمار کو روزے کا فدیہ دینے کی اجازت ہے کہ جس کے لیے دوبارہ صحت مند ہونے کی امید ہی نہ ہو کوئی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا کوئی عمر کے اس درجے کو پہنچ گیا کہ دوبارہ امید ہی نہیں ہے کہ یہ دوبارہ صحت مند ہو سکے گا یہ دوبارہ روزے رکھنے کے قابل ہو جائے گا صرف وہ بیمار اپنے روزوں کا فدیہ دے سکتا ہے اور اگر رمضان کے اندر جو عارضی طور پر جو بیمار ہو گیا جو بعد میں صحت مند ہو جائے گا سال بعد چھے مہنے بعد دو چار مہنے کے بعد وہ اپنے روزوں کا فدیہ بالکل نہیں دے سکتا نہ ہی وہ ادا کرے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ بعد میں رمضان کے روزے قضا کرے اس کے لئے رمضان کے روزے قضا کرنے ضروری ہیں عام معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ اگر رمضان کے اندر کوئی بیماری ہے تو بڑے سکون سے فدیہ دے کر لوگ فارغ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے روزوں کا فدیہ دے دیا ہے تو اس طرح آدمی شریعت کی نظر میں بری و ذمہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی عدالت سے نہیں چھوٹ سکے گا اگر بیماری ہے عارضی کسی دیندار ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے منع کر دیا تو بعد میں دو چار مہینوں کے بعد چھے مہینے کے بعد جب صحت مند ہو جائے تو اپنے رمضان کے روزے قضا کرے ہاں اگر زیادہ بڑا ہو چکا ہے کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ دوبارہ صحت مند ہونے کی امیر ہی نہیں ہے صرف ایسا بیمار اپنے روزوں کا فدیہ دے سکتا ہے موسیقی